جنوبی افریقہ کا خلاف ہوم سریز کے لیے پاکستان کی نئی سیلیکشن کمیٹی نے بڑے تیر چلا دیا ہے اور پانچ اہم کریکٹرز کو ٹیسٹ سریز سے ڈراب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کی حتمی ٹیم کا اعلان کل ہوگا مصبال حق بھی اس اجلاس میں موجود تھے جس اجلاس کی صدارت نئے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے کی اور وقار یونس بھی موجود تھے اور ان دونوں کوچز کی موجودگی میں محمد وسیم نے جو ٹیم فائنل کی ہے اس میں پانچ کریکٹرز کو پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ سے ڈراب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کا اعلان کل ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں کہ شان مسود کو ہوم ٹیسٹ سریز جو جنوبی افریقے خلاف ہونے جاری ہے اس سے ڈراب کر دیا گیا ہے محمد عباس کو بھی ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ہارس سحیل کو بھی ٹیسٹ سریز سے ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے فاسٹ بولر سحیل خان کو بھی ٹیسٹ سریز سے ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور وکٹ کیپر بیٹسمن سرفراز احمد کو بھی ڈراب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حسن علی پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ میں واپس آ رہے ہیں کل ٹیم سیلیکشن کمیٹی حسن علی کی واپسی کا اعلان کرے گی حسن علی نے قیدیعظم ٹرافی میں بہت زبردست پروفارم کیا تھا اور ان کی ٹیم فائنل تک پہنچی تھی سیلیکشن کمیٹی نے شان مسود کو تو ڈراب کرنے کا فیصلہ کر لیا البتہ رزوان کی شاندار پروفارمس کی وجہ سے سرفراز ٹیم کے ساتھ بلا وجہ موجود تھے اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ روحیل نظیر کو ٹیم کے ساتھ رکھا جائے گا سرفراز کو ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا حارس سحیل کی جگہ ابھی بھی اسد شفیق کی واپسی کے امکانات حتمی نہیں ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسد واپس آ رہے ہیں عابد علی کو اور نسیم شاہ کو سیلیکشن کمیٹی نے ایک اور یعنی آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پرفارم کریں فہیم اشرف کی کارکردگی سے سیلیکشن کمیٹی مطمئن دکھائی دی اسد شفیق کی واپسی کے لیے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے پاکستان کرکردگوٹ کی نئی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہی سابق کرکٹر محمد وسیم کر رہے ہیں اور محمد وسیم کی موجودگی میں جو کل اجلاس ہوا اس میں مصبع الحق کو سکلین مشتاق کو اور ساتھ پاکستان انڈر نائنٹین اور پاکستان ایر ٹیم کے کوچ اجاز احمد اور بولنگ کوچ وکار یونس اور ڈریکٹر ہائی پرفارمس ندیم خان کو بھی بلایا گیا تھا ان تمام لوگوں کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر جو ہوم سریز آ رہی ہے اس میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں کیونکہ تبدیلیوں کے بغیر ٹیم کی کارکردگی بہتر نہیں ہو رہی ہے اس لئے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں پانچ پلئرز کو ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس میں ہارس سحیل بھی ہیں ناکس کارکردگی تھی ان کی ان کو ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا محمد عباس ٹیم کے سینئر بولر تھے لیکن ان کو بھی ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا شان مسود جو کہ ٹیم کے اچھے بیٹس مین ہیں اوپنر بیٹس مین ہیں انگلند کے خلاف سنچری بھی سکور کی تھی نیوزیلینڈ میں ناکام رہے اس لئے ان کو بھی ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا اور ساتھ فاسٹ بولر سحیل خان کو بھی ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا حالانکہ ان کو میدان میں نہیں اتارا گیا تھا سرفراز احمد کو اس لئے ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا کیونکہ رزوان کے ہوتے ہوئے سرفراز کی ضرورت نہیں تھی تو اس لئے سرفراز کو بھی ڈراب کرنے کا فیصلہ ہوا